جب آپ داخل ہوتے ہیں جبل سور کے اندر تو یہ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں اور ڈیفرنٹ لینگویڈیز کے اندر یہ انسٹرکشنز ہیں یہ جبل سور ہے اور یہ جبل نور کی طرح نہیں ہے جبل نور میں تو آپ کو سٹپس ملیں گے آپ آرام سے اوپر جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر سٹپس نہیں ہیں اور یہ جبل نور سے زیادہ لمبا راستہ ہے یہ مزدلفہ کی مسجد ہے میشاہ اور قرآن پاک میں بھی اسی نام سے ہے یہ یہاں پر روزہ آفتار ہوگا آج تو اس کی یہ تیاریاں کر رہے ہیں یہ مزدلفہ ہیں یہاں پر نور دست محرم کو ہاجی کھلے آسمان کے نیچے اپنا ٹائم گزارتے ہیں یہ مزدلفہ ختم ہو بیا یہ بتا رہے ہیں یہ ٹرین سٹیشن ہے ہر جگہ پر تین تین ٹرین سٹیشن ہے یہ بوڑا مزدل کند یہ سابنے شاورز لگے ہوئے اور بیٹنے کی جگہ ہے سائیڈوں پر یہ رائٹ سائیڈ پر یہ بسوں کا ٹریک ہے آج کے دنوں میں یہاں سے اسپیکٹو کی بسیز چلتی ہیں اور ٹریک اسی ہے جیسے میٹر کا ٹریک ہے یہاں سے یہ ارفات کی حدود شروع ہو گئی ہے چاروں طرف یہ ارفات کی حدود ہے جہاں سے یہ شیلو بوڑ لگے ہوئے ہیں اور یہ مسجد نمرہ ہم روک گئے ہیں مسجد نمرہ میں نماز کے لئے یہ جبل رحمہ ہے یہاں پر حضرت آدم اور حضرت حفوہ کی ملاقات اس جگہ پر ہوئی تھی اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آخری خطبہ دیا تھا دیا تو کافی جگہوں پر تھا جس میں سے ایک جگہ یہ بھی آتی ہے اور دوسری مسجد نمرہ بھی جہاں ہم پہلے گئے تھے یہاں پر نفل پڑھنے کی بہت فضیلت ہے یہ جبل رحمہ کے آس پاس کا ایریا ہے لوگ دور دور سے زیارتوں پر آئے ہوئے ہیں جبل رحمہ کی انٹرنس ہے اب ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں جبل رحمہ کی سٹپس ایسے ہی ہیں جیسے جبل نور کے تھے اور اس کا فاصلہ بہت کام ہے یہ بڑی مزیک ہی بات یہ ہے کہ میں اوپر سیڈیاں چڑھ رہا تھا اس نے یہ ایرابک کپڑا میں اوپر رکھا اور پکچر بانی جو کر دی بغیر پوچھے یہ دیکھیں یہ زبستی کپڑوں آپ کے اوپر رکھ دیں گے پھر آپ کو فورس کریں گے تصویر بنائے آپ یہ اچھا ٹریک ہے بغیر پوچھے اور دیکھیں اس نے کہہ دیا نہیں بھائی پکچر نہیں چاہیے سائٹ پہ ہو جاؤ موسیقا موسیقی موسیقی انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے کیونکہ مینہ میں خیمیں اب ختم ہو گئے ہیں تو انہوں نے خیمہ کو ایکسٹینڈ کر کے یہاں تک آگے تک کر دیا موسیقی موسیقی یہ جو ریلوی سیشن جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا یہ وہ ریلوی سیشن ہے یہاں سے یہ مینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے موسیقی اور یہ جو بیچ کی جگہ ہے وہاں یہ مسئلہ اس کو بولتے ہیں سابے فیل کا واقعہ پیش آیا تھا یہ مینہ کا دوسرا سٹیشن آیا ہے یہاں سے ٹرین جاتی ہے ہاتی بھی باپس ہاتی بھی ہے باپس ہم ہم گزر رہے ہیں یہ سارا مینہ اچھا وہ دیکھ آپ کو میراب نظر آ رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبا کرنے کے لئے لٹایا تھا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے یہ مسجدِ خیف ہے اور یہاں پر ستر ہزار انبیاء مدفن ہیں ایک روایت کے مطابق یہ مینہ کی مسجد ہے یہ جمرات ہے جہاں پر شیطان ہوتے ہیں اور یہ سارا کا سارا مینہ ہے یہ ملاقات کرواتے ہیں اس شیطان سے تین شیطانہ جی یہاں پر ایک دو اور تین یہ کنوپی نظر آ رہی ہیں اس کے نیچے جو پلر نے اس لیٹی سے رنگ ہے یہاں پر جی شیطان باندھا ہے یہ آخری سکیشن ہے ٹرین کا اس جگہ سے یہ لوگ شیطان کو کنکریہ مار کر باہر کی طرف نکلتے ہیں یہ سامنے جو مسجد اندر آ رہی ہے فیالے سے رنگی سے بیعتِ اُقباق بولتے ہیں تو اس مسجد کے اندر جو لوگ مدینہ سے حجرت کر آئے تھے حضور تسل صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بیعت کی تھی یہ وہ مسجد ہے موسیقی 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 موسیقی